پہلے پانچ روپے کا سکھا کچھ اس طریقے کا آیا کرتا تھا جو بھاری اور موتا ہوا کرتا تھا لیکن آج کل مارکیٹ میں پانچ روپے کا سکھا کچھ اس طریقے کا آتا ہے جو ہلکا اور پتلا ہوتا ہے تو سوال آتا ہے کہ آخر کار انڈین گورنمنٹ کو پانچ روپے کے سکھے میں اس طریقے کے چنجز کیوں کرنے پڑے ہم ہمیشہ کی طرح اپنی ویڈیو سے آپ کی نالج بڑھائیں گے اسی لئے ہمارے چنل کو فالو اور سبسکرائب کر لیجئے دیکھئے اس دنیا میں آپ کو کچھ بھی خریدنے کے لیے یا سروس پانے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے اور پیسہ یا تو نوٹ کی فارم میں ہوتا ہے یا سکھے کی فارم میں ہوتا ہے اور آج کل تو ڈیجٹل فارم میں بھی ہوتا ہے نوٹ بنائی جاتے ہیں پیپر کے اوپر پرنٹ کر کے اور سکھے بنائی جاتے ہیں میٹل کو فورج کر کے ایکشلی جب مارکٹ میں پرانا والا پانچ کا سکھا آیا کرتا تھا تب اس سکھے کی بانگلہ دیش میں بہت زیادہ سمگلنگ کی جاتی تھی وہاں پر لے جا کر ان کو میلٹ کیا جاتا تھا اور اس کے بعد ان سکھوں کی میٹل کو یوز کر کے ریزر کے بلیڈز بنائی جاتے تھے ایک پانچ روپے کے سکھے سے لگ بگ چھے بلیڈ بنائی جاتے تھے اور ہر بلیڈ کو دو روپے کا بیچا جاتا تھا اس سمگلنگ کو روک لے کے لیے ہی گورنمنٹ نے پانچ روپے کے سکھے کا مٹیریل اور ویٹ دونوں ہی چینج کر دیئے آپ کیش یوز کرنا پسند کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل منی کمنٹس میں بتائیں